الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد آج ایک گلت فہمی کی وضعات آپ کے سامنے کرنی ہے واتس اپ پر ایک میسج میں نے دیکھا بلکہ کئی لوگوں نے خود اسے میرے پاس بھیجا اس میں طلاق کے بعد عورت کی جو عدت ہوتی ہے اس کی حکمت کو سائنس سے ثابت کیا گیا تھا اصل میں آدمی جب ایک طلاق رجعی دیتا ہے تو اس کی عدت ہے تین حیز یعنی کم و بیش تین ماہ تو اس مضمون میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تین حیز کی مدت رکھی ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی جب کسی عورت سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بسری کرتا ہے تو اس آدمی کے جو اثرات ہیں اس عورت کے اندر وہ تین ماہ تک رہتے ہیں تو اگر تین ماہ سے پہلے یہ عورت کسی آر آدمی سے شادی کر لے تو مسئلہ ہو جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ ایک آدمی جب اپنی بیو کو چھوڑ دے تو بیش میں تین ماہ کا گیپ کر کے وہ عورت کسی آر سے شادی کر سکتی اس سے پہلے نہیں کر سکتی ہے تو اس کو یعنی اس چیز کو پہلے اسلام کی طرح منصوب کیا گیا کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک عورت اپنے شہر سے الگ ہونے کے بعد سیکنڈ شہر کو چھنے سے پہلے بیش میں گیپ کرے تین ماہ یہ پہلے لکھا گیا اس آرٹیکل میں اور اس کے بعد اس کو سائنس سے پروف کیا گیا کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تین ماہینے کا گیپ ہونا چاہیے اس کو پڑھ کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں سائنس نے ہماری اسلام کی طائد کر دی لیکن ان بیوکوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہے کہ ایک عورت کو دوسری شادی کرنے کے لئے ضروری ہے یعنی پہلے شہر سے الگ ہونے کے بعد شہر کو چننے کے لئے ضروری ہے کہ بیش میں تین ماہ کا فاصلہ کرے ایسا کوئی سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں کہیں نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک بات جو اسلام میں ہے ہی نہیں اس کو پہلے اسلام سے جوڑا اور اس کے بعد سائنس کی جھوٹی تحقیقات اور یہ آج کے لئے بہت عام ہے کہ جھوٹی جھوٹی حدیثوں کو لے کر اور سائنسی تحقیقات کو لے کر میچ کر کے اور اسلام کی گن گائے جاتے ہیں یہ دیکھو جو سائنس کہتی ہے آج سائنس کہتی ہے اسلام نے بہت پہلے بتا دیا کہاں بتا دیا وہ اسلام کی بات ہی نہیں ہے پتہ نہیں کس بیوکوف کی من گھڑت خورا فات ہوتی ہے اور وہ سائنس اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ دین کے بارے میں گڑھ رہے ہیں نا یعنی دین کی بات نہیں ہوتی ہے اور اس کو گڑھ کر کے بنا کر کے پہلے دین کی بات بناتے ہیں ایسے یہ لوگ سائنس بھی گڑھتے ہیں یعنی حقیقت میں وہ ریل جو سائنٹیسٹ ہیں ان کی تحقیقات نہیں ہوتی ہیں ان کی ریسرچ نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی تحقیق لے کر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین پر بھی جھوٹ بولنا ہے اور سائنس پر بھی جھوٹ رہے ہیں جو باتیں یہ لوگ پھیلا رہے ہیں وہ نہ دین میں ہیں نہ سائنس میں ہیں تو بیرحال میں کہی یہ رہا تھا کہ اس آرٹیکل میں یہ شو کیا گیا کہ ایک عورت اگر اپنے شہر سے الگ ہو جائے تو دوسرے شہر سے ملنے سے پہلے بیچ میں تین مائے کا گیپ ضروری ہے اور اس کے بعد میں اس کو سائنسی پروف کیا کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے میں کہتا ہوں ایسا اسلام میں بلکل نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ایک عورت اگر پہلے شہر کو چھوڑتی ہے تو دوسرا شہر چننے سے پہلے کیا گیپ ہونا چاہیے اس حوالے سے دیکھیں دیکھیں میہ بیوی کے الگ ہونے کا طریقہ ایک ہے خولہ تلاکی پورا طریقہ نہیں ہے ایک طریقہ خولہ بھی ہے خولہ کا مطلب بھی ہے کہ ایک عورت کا ڈیسیزن ہو کہ میں شہر کے ساتھ نہیں رہوں گی وہ شہر سے الگ ہونا چاہیے اس کیس میں جب عورت کے فیصلے کے بعد عورت اپنے شہر سے الگ ہوتی ہے تو پتہ ہے وہ دوسری شادی کب کر سکتی ہے اس کے لئے گیپ کتنا ہے صرف اور صرف ایک ہے چنانچہ سونان ترمیزی کی روایت حدیثمبر 1180 ربائی بنت معویز رضی اللہ عنہ انہوں نے انہا اختلعت علیہ اہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے خولہ لیا یعنی اپنے شہر سے الگ ہو گئی فآمراہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیزت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک حیز کی عدت گزاریں سمجھ میں آرہا ہے کہ مختلعہ عورت جو عورت خولہ سے اپنے شہر سے الگ ہوئی ہے وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے ایک حیز کی عدت گزاریں گے صرف ایک حیز بس ایک حیز عورت کو آ گیا اب وہ دوسری جگہ جا کے شادی کر سکتی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا تین حیز تین ماہ کی بات ہی نہیں ہے تو یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دیکھئے یہ اسلام نے کہا کہ اگر خولہ کے ذریعے عورت الگ ہو رہی ہے تو وہ تین ماہ سے پہلے صرف ایک حیز کی مدد گزار کے وہ دوسرے شہر سے شادی کر سکتی تو کہاں گئی وہ تین ماہ والی بات نہیں وہ تو نہیں ہے یہاں پہ اور ایسے ایک عورت مثال دیکھیں آپ اگر ایک عورت کا شہر فوت ہو گیا انتقال کر گیا انتقال کے بعد وہ دوسرے شہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اللہ نے اس کے لئے وقفہ کیا رکھا ہے ایک تو وہ جو سوگ والی عدد ہے چار ماہ دس دن لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت پیٹ سے ہے حمل سے ہے اور حمل بلکل آخری مرلے میں ہے اور اسی بیچ میں شہر کا انتقال ہو گیا یعنی اب حمل باہر آنے کے موڑ پر ہے اور اس وقت شہر کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال یعنی بچہ پیدا نہیں ہوا شہر کا انتقال ہوا شہر کے انتقال ہوتی بچہ پیدا ہو گیا تو اب وہ کتنے دنوں کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے وہ اس ولادت کے بعد جو اس کے ولادت کا جو مرحلہ ہے وہ گزرنے کے بعد فوراں دوسری شادی کر سکتی ہے اس کو تین ماہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دلیل صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امبر 5320 چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے یہ اپنے شہر کی وفات کی کچھ دنوں کے بعد ان کو یہ نفاس کی شکار ہوئی ہے یعنی بچہ پیدا ہوا فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچہ پیدا ہو چکا پیلے شہر کی وفات ہوگی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فستزنتہو انتن کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دیں میں دوسری شادی کر لوں فَأَذِنَا لَهَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی فناکہت تو انہوں نے دوسری شادی کر لی یہ دیکھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری حدیث ہے اس کیس میں بھی ایک عورت اپنے شہر سے الگ ہوتی کیونکہ شہر فوت ہو چکا اور دوسری شادی کر رہی ہے اور بیچ میں تین ماہ کا گیپ نہیں ہے پھر کہاں سے آپ یہ اڑا رہے ہو کہ اسلام نے تین ماہ کا گیپ رکھا ہے نہ خلا میں ہے نہ متوفہ نہ زوجوہ میں ہے پھر کہاں پہ ہے یہ اچھا ایک تیسری شکل ہوتی ہے الگ ہونے کی وہ یہ کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں یعنی پہلی طلاق دیا تو پہلی طلاق کے بعد الگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ بھی روجو کر سکتا ہے دوسری طلاق دیا تو اس کے بعد بھی اگر کسی نے تیسری طلاق دیا تو تیسری طلاق کے بعد اس عورت کی ادت کتنی ہے یہی ایک موقع ہے جہاں پہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کیس میں عورت تین ماہ عدد گزارے گی یعنی تین حیث اور اس میں بھی اختلاف ہے یہ بھی سب کا کہنا نہیں ہے یعنی یہ جو تین طلاق کے بعد کے جو عدد ہے وہ عدد کتنی ہوگی ایک حیث یا تین حیث اس میں علماء کا اختلاف ہے البتہ اس سے پہلے جو طلاق ہے نا جس کو طلاق رجائی کہتے ہیں پہلی طلاق رجائی ہے دوسری طلاق رجائی تو طلاق رجائی کی جو عدد ہے وہ تین حیث ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو طلاق بائین ہے جو تیسری طلاق ہے بائین بینونت کبرہ اس طلاق کے بعد عدد کیا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں تین حیث ہے کچھ کہتے ہیں ایک حیث اور شیخ الاسلام نے متعیمیہ رحمل اللہ نے کہا ہے کہ اگر ایک حیث والی بات اجمع کے خلاف نہ ہو تو یہ بڑی مضبوط بات ہے بڑی قوی بات ہے اور یہی بات ابن القیم رحمل اللہ نے کہی ہے اور آج کے معاصرین میں بھی بعض علماء کا فتوہ یہی ہے کہ اگر تیسری طلاق کے بعد یعنی عورت کو تیسری طلاق دی دی گئے جو کی طلاق بائین ہے فل بائین طلاق ہے تو اس کے بعد جو عدد ہے عورت کی وہ صرف ایک حیث ہے ایسا کیوں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد عورت کی عدد کتنی ہو اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیلئر کوئی بات نہیں ہے اس لئے ہم اس کو قیاس کریں گے مختلعہ پر اچھا قرآن کی جو ایک آیت ہے وہ بھی واضح کر دوں قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ سور بغرا آیت نمبر دو سو اٹھائیس اللہ فرماتا ہے جن عورتوں کو طلاق دی دی گئی وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی تین حیث تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تیسری طلاق کے بعد ایک ہی حیث عدد گزارے گی عورت ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بات ہے نا یہ جو عدد بتایا رہی ہے یہ طلاق رجعی کی عدد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فوراں آگے کیا کہا ہے اسی آیت میں آگے کہا کہا کہ تین ماہ عورت عدد گزارے گی اور اس عدد کے دوران یعنی تین حیث عدد کے دوران اگر شہر رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے تو جہاں یہ کہا گیا نا کہ عورت تین حیث عدد گزارے گی وہیں آگے فوراں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس عدد میں شہر رجوع کر سکتا ہے مطلب یہ کہ وہ جو عدد بتایا رہی وہ طلاق رجعی کی ہے دو طلاق پہلی طلاق رجعی کی یا دوسری طلاق رجعی کی طلاق بائن کی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فَإِنْ تَلْلَقَ اگر اس کے بعد وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اس کے بعد قرآن نے عدد نہیں بتایا اس کی تیسری طلاق کے بعد اس کی عدد کیا ہو یہ قرآن نے نہیں بتایا اور نہ کسی حدیث میں ہے تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس کی عدد جو ہے وہ ایک حیث ہے ایک حیث کیونکہ یہاں پہ عورت پہلے شہر سے پوری طرح سے الگ ہو رہی ہے اور دوسرا جو کیس ہم دیکھتے ہیں خولہ کا تو وہاں پہ بھی عورت اپنے شہر سے الگ ہو رہی ہے تو وہاں ضرورت صرف ہے ایک حیث کی یعنی استبراہ رحم کی ضرورت ہے اس کی بچہ دانی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے بس اور وہ ایک حیث سے کنفرم ہو جاتا ہے اس لئے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے ایسی اگر تین طلاق ہو چکی ہے چونکہ اس کو پہلے شہر کے پاس نہیں جانا ہے صرف اس کے بچہ دانی چیک کرنا رحم چیک کرنا تو وہ ایک حیث سے کنفرم ہو جائے گا اس لئے ایک حیث کافی ہے اور یہ جو تین حیث کی عددت ہے وہ اصل میں طلاق رجائی کے بارے میں اس کا تعلق شہر سے الگ ہونے سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک کے لمبی سے مدت دینا مقصود ہے تاکہ میاں بیوی میں تبادل خیال ہو اور شہر نے جو طلاق دی ہے اس سے واپس لے یعنی غور و فکر کے لئے وہ تین ماہ رکھا گیا ہے وہ نہیں جو لوگ سائنسی تحقیق دکھا رہے ہیں کہ اس وجہ سے تین مہینہ رکھا بلکل نہیں وہ اس لئے فس لئے تین مہینہ ہے تاکہ شہر نظر سانی کرے غور و فکر کرے اگر اسے لگے کہ بیوی واپس لینے چاہیے وہ واپس لے لے تو یہ نووت کب آئے گی یہ صرف پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد رجوع کا آپشن ہی نہیں ہے یعنی شہر بیوی کو واپس نہیں لے سکتا غور و فکر کا موقع ہی نہیں ہے تو جب موقع نہیں تو تین حیث کی ضرورت نہیں ہے ایک حیث کافی اس لئے علماء نے کہا کہ تین طلاق کے بعد بھی وہ صرف ایک حیث گزارے گی تو میرے بھائی یہاں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک عورت دوسرے مرد سے شادی کرنے سے بیچ میں تین ماہ کا فاصلہ ہونا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں یہ جو بات ہے بھی وہ اختلافی ہے سارے علماء کی بات نہیں اور مان بھی لیں کہ چلو یہاں پہ رکھا تو صرف ایک جگہ ہے ہر جگہ تو نہیں ہے تو میرے بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ ایک عورت اگر پہلے شہر سے ایپ ہونا چاہیے ایسا نہ قرآن نے کہا ہے نہ ایسا حدیث نے کہا کہیں پہ بھی نہیں اس نے اس بات کو اپنی طرف سے بنا کے اسلام کی طرف منصوب کرنا پھر جھوٹی موٹھی سائنسی تحقیق لا کے اس پر چسپا کرنا اور پھر جو ہے واتساپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ شیئر کرنا اور جاہلوں کو خوش کرنا کہ دیکھو یہ جو اسلام کی بات ہے سائن نے تصدیق کر دیا بے کوفی کے باتیں ہیں کس طرح کی حرکت ہے ہم کو نہیں کرنا چاہیے جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے قرآن نے کہا اس کی تحقیق کر لو چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو سائنس کے حوالے سے ہو بے گھر تحقیق کہ ہمیں کسی بات پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف سچی باتوں کو سننے اور اس کی مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے آمین رب رہا آمین رب رہا